تیس مائی انیس سو ساٹھ کو اپنی زندگی میں کسی سے نہ ہارنے والے پہلوان گلاب محمد بخش عرف گاما پہلوان لاہور میں بیاسی ورشی عمر میں اپنی زندگی کی جنگ سے ہار گائے تھے گاما ایک پشتینی پہلوان تھے بہت کم عمر میں انہوں نے اچھی خاصی شہرت حاصل کر لی تھی بہت پندرہ سال کی عمر میں گاما پہلوان نے جودپور کی گشتی میں چار سو پچاس پہلوان کو ہرا کر توف ٹین میں اپنی جنگہ بنائی تھی گاما پہلوان نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی گاما پہلوان کا ایک بڑا نام تھا لندن کی کشتی میں گاما پہلوان فائنل میں پہنچے تو ان کا مقابلہ ورلڈ چیمپئن جیویسکو سے ہوا پہلا مقابلے میں تو ٹائی ہو گیا اور دوسرے مقابلے میں ہار کے ڈر سے جیویسکو میدان ہی میں نہیں آیا بینہ لڑے گاما کو سات سی دمبر 1910 کو ورلڈ چیمپئن گوشت کر دیا گیا